مدرسہ مخدومیہ دارلوم مخدومیہ اخترلوم کے فارگین یہاں موجود ہیں اب چونکہ پروگرام یہ بنا ہے کہ صرف دو سے تین منٹ کا وقت لگے گا دستار بندی کا منظر ہوگا پھر اس کے بعد عالمی فکر و نظر کے خطیب پوری دنیا کے مسائل پر دہری نظر لکھنے والی شخصیت حضرت اللہمہ ڈاکٹر پروفیسر شہرِ یار رضا صاحب قبلہ کے تقریر ہوگی پھر انشاءاللہ حضور پیرِ طریقت رہبرِ شریعت مرکزِ عقیدت نبیرِ سرکار مخدومِ سمنہ حضرتِ اللہمہ الشاہ سید الشاہ تابش اشرف صاحب قبلہ اشرفی اور جیلانی کچھوشا شریف انشاءاللہ ممبرِ نور پہ جلوا بار ہوں گے جو لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح سے بیٹھے رہے ہیں مدرسہ دارلوم مخدومیہ اخترلوم کے تمام اسات وزائی کرام کے خدمت میں ہم مبارک بات پیش کریں گے بالخصوص حضرتِ حافظ وقاری راقب صاحب قبلہ حضرتِ اللہمہ مفتی مرگوب علم صاحب قبلہ رزبی حضرتِ حافظ وقاری صرف راز صاحب قبلہ اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام علماء اکرام کی خدمت میں کہ ان کی موجودگی سے ہمارا جلسہ کامیاب بھی ہو رہا ہے اور کامیاب ہی نہیں انشاءاللہ یہ جلسہ مقبول بھی ہوگا انشاءاللہ ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ اب آئیے دارلوم مخدومیہ اختراللوم کے فارگین کے نام اعلان کیے جا رہے ہیں یہ تمام علماء اکرام جلوہ افروز ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خلیفہ تاجو شریعہ حضرتِ اللہمہ ڈاکٹر پروفیسر شہریعہ رزا صاحب قبلہ اچھا حضرت بھی آ رہے ہیں حضور پیرے طریقت بھی انشاءاللہ بہت جلد ممبرِ نور پہ جلوہ بار ہو جائیں گے دستار بندی کا یہ منظر دیکھئے اور یہ منظر ہمارے بزنگوں نے لکھا ہے کہا ہے دیکھنا چاہیے یہ منظر دیکھنے کے بعد آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے دل میں یہ شوق بیدار ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے بیٹے کو حافظ بنائیں گے عالم بنائیں گے تاری بنائیں گے تاکہ وہ بچہ ہمارا ہماری دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت کے لیے بھی ذریعہ نجات بنتا ہوا نظر آئے میں اس بات گزارش کروں گا حضرت اللہ مفتی مرگو برام صاحب اللہ رضوی سے کہ وہ فیرست میرے حوالے کریں تاکہ فارقین کے نام اعلان کیے جائیں اور دو سے چار منٹ کے اندر حضرت کے حوالے مائک کیا جائیں تاکہ یہ جو نئی نسل ہمارے سامنے ہیں یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو قوم بیٹھی ہوئی ہیں ان تک صحیح پیغام جا سکے ان تک صحیح میسج جا سکے ان تک صحیح تحریک جا سکے اور چلسے کا مقصد حل ہوتا ہوا نظر آئے حافظ راقیب صاحب سے گزارش ہے کہ اگر آپ آواز سن رہے ہیں تو جتنی جلد ہو سکے آپ تشریف لائیں ذرا محبت کے ساتھ ایک بار بول دیں سب لوگ سبحان اللہ ذرا اور محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ حالانکہ آپ میرے مزاج اور میرے موٹ سے اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ اس وقت مجھے شیر نہیں پڑنا چاہیے لیکن چونکہ فیرست ہمارے پاس نہیں ہے اس لئے مجبورا ہم دو سے تین شیر سنا رہے ہیں وہ بھی خلیفہ تاج و شریعہ کے موجودگی میں شیر سن لیجے کہ میرا گھر رشک جنت بن گیا تو میرا گھر رشک میرا دل رکھنے کے لئے بول دیجے سبحان اللہ حالانکہ آپ بولنے کے موڈ میں ہیں نہیں میرا دل رکھنے کے لئے بول دیجے مجھے معلوم ہے ستم جب بھی کبھی اردو پہ ٹوٹا خبر ہندی کے اخباروں میں آئے کہ میرا گھر رشک جنت بن گیا تو میرا گھر رشک جنت بن گیا تو اگر تشریف لائے مصطفیٰ تو میرا گھر رشک جنت بن گیا تو جتنے فارگین ہیں مولے سبحان اللہ آپ حافظ ہیں اللہ کے کرم سے ہم حافظ کے باپ ہیں بول ہم محبت کے ساتھ میرا گھر رشک جنت بن گیا تو میرا گھر رشک جنت بن گیا تو اگر تشریف لائے مصطفیٰ تو میرا گھر رشک جنت بن گیا تو اگر تشریف لائے مصطفیٰ تو ماشاءاللہ حضرت بھی تشریف لام رہے ہیں گلے گلزار اشرفیق پیرے طریقت رہبر شریع نبیر اے مقتوب سبرا حضرت اللہ سیضہ شاہ تابش اشرف صاحب کی بلا اشرفی الجیلانی کچھو شاہ مقدسہ کی ممبر نور پہ جلوہ گری ہو رہی ہے وہ جلوہ افروز ہو رہے ہیں آئیے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا سب لوگ مل کر میری آواز سے آواز ملائیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں نارائے تقبیر ارے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں نارائے تقبیر نارائے رسالت نبیرہ مقدم سمنہ نبیرہ مقدم سمنہ فیضان مقدم اشرف فیضان مقدم اشرف بلے گنزار اشرفی مسلک عالی حضرت حضرت علامہ سید شاہ تابش اشرف صاحب کبلا نارائے تقبیر نارائے رسالت آنے دیں آنے دیں آنے دیں سکون اتھمیران کے ساتھ مصافح کیجئے گا صلاح و سلام کے بعد ابھی آنے دیجئے بزرگوں کا عدب کیجئے احترام کیجئے تو ویسے ہی آپ کو دعائیں مل جائیں گے انشاءاللہ ان کی نظر پڑ جائے گی تو آپ کو دعا مل جائیں گی آپ کی منتیں پوری ہو جائیں گی آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی شرط یہ ہے کہ عدب کے ساتھ رہیے اور احترام کے ساتھ محفل میں بیٹھئے بیٹھ جائیں سب لوگ بیٹھ جائیں جو لوگ کھڑے ہیں وہ لوگ بیٹھ جائیں حضرت بھی تشریف لیا ہے اور حضرت کی بھی جلوانگری ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارا جلسہ کامیاب بھی ہے ہمارا جلسہ خدا کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے یہ کامیاب ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے مزا تو جب ہے کہ جلسہ کامیاب بھی ہو جائے جلسہ خدا کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو جائے حضرت قاضی عیاض سے کسی نے پیچھا تھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ مکہ شریف عفضل ہے کہ مدینہ شریف عفضل ہے حضرت قاضی عیاض نے فرمایا آقا جب تک مکہ میں تھے مکہ عفضل تھا آقا مدینے میں آ گیا مدینہ ظل ہوگا معلوم یہ ہوگا تم نے فرمایا کو دیکھا تھا کل آنے والا دن ہوگا آپ اپنے نمازوں سے اپنے پوتوں سے یہ کہیں گے کہ ہم نے خلیفہ تاج و شریعہ حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر شہر ایان صاحب قبلہ کی تقریر بھی سنی ہیں اور نبیر مقدوم سیمنا حضور سیئے شاہ تابش اشرف اشرف الجیلانی آپ کی خوش نصیبی ہیں فیروز بکتی ہیں اب دارلوم مقدومی آفترلوم سے فارغ ہونے والوں کے نام آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اس کے بعد دستار بندی کے فوراں بعد دو سے تین میٹ کے اندر انشاءاللہ حضرت کی تقریر ہوگی موبائل اے بیٹا اے بیٹا اے بابو اے موبائل والے رکھ لو تھوڑا سا موبائل رکھ لو بھائی اے بھائی رکھ لیجئے موبائل کہیں تو موبائل کو الگ رکھئے رکھ لیجئے موبائل چوبیس گھنٹے تو موبائل چلاتے ہی ہیں اب موبائل تو چلانا ہی چاہیے نہیں چلائیے گا تو قبر میں جواب کیا دیجئے ہے فارغین کے نام آپ کے سامنے پیش کی جا رہے ہیں حضور مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں حافظ راغیب صاحب ہے ماشاءاللہ نام سنیے حافظ محمد تاریخ انور ابن محمد عبدالرزاد میں حضور پیر طریقت نبی ری مخدوم سمنہ حضور سیعہ شاہ تابش اشرف اشرفی الجلانی اور خلیفہ تاج و شریعہ اسے گزارش کروں گا کہ وہ دستار بندی فرما دے اس کے بعد انشاءاللہ یہ تمام علمائے کرام بھی اپنے ہاتھ کو لگائیں گے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں سب لوگ پہلا نام حافظ محمد تاریخ انور ابن محمد عبدالرزاد سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ دوسرا نام حافظ محمد تبریز عالم ابن محمد نور عالم صاحب حافظ محمد تبریز عالم ابن محمد نور عالم یہ دو نام ہو گئے کس قدر خوش نصیب ہیں آپ یہ مدرسہ ابھی چندھی سال پہلے عالم میں وجود میں آیا ہے اور اتنے مضبوط ترین حفاظ کرام کی ٹیم آپ کے حوالے کر رہے ہیں تلوار مدد کے لیے اُتنی ہے فلک سے ہم جب بھی جہاں بے سرو سامان رہے ہیں بے سودھ ہیں منصوبہ انہیں اتنا بتا دو ہر دور میں تو حافظ پران رہے ہیں تیسرا نام حافظ محمد انصار رضا ابن محمد کلام عالم تیسرا نام حافظ محمد انصار رضا ابن محمد کلام عالم چونتھا نام محمد قونین رضا ابن محمد کاؤسر رضا چونتھا نام حافظ محمد قونین رضا ابن محمد کاؤسر رضا پانچوا نام حافظ محمد سنوبر صاحب ابن محمد زاہد حسین صاحب پانچوا نام چھتا نام حافظ محمد عبضل حسین ابن محمد شفیق عالم حافظ محمد عبضل حسین ابن محمد شفیق عالم اپنی خوشیوں کا اظہار کر دیں دارلوم مخدومیہ اختراللوم کی محبت میں ایک بار سب لوگ مل کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں نارے تکبیر نارے رسالت حافظ راغیب صاحب کو اور ان کے تمام اسٹاپ کو آپ مبارک بات پیش کیجئے کہ صرف چند سال کے اندر یہ مدرسہ اتنا عظیم کارنامہ انجام دے رہا ہے چھتا نام ہو گیا ساتھوہ نام حافظ محمد شہزاد ابن محمد سلیم قریشی صاحب آٹھوہ نام حافظ سرفراز ابن محمد حکالو اچھا ابن محمد حکالو صاحب ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس ہیں اچھا نوہ نام حافظ محمد شہادت رضا ابن محمد عالمگیر صاحب یہ نوہ نام ہے حافظ محمد شہادت رضا ابن محمد عالمگیر صاحب دسوہ نام حافظ محمد پرواز ابن محمد ناصیر صاحب سبحان اللہ زرار محبس ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ حضرات تو اب اس گاؤں سے رشتہ ہمارا ختم ہوتا ہے تو اب اس گاؤں سے رشتہ ہمارا ختم ہوتا ہے کہ آنکھیں کھول لی جائیں کہ سپنا ختم ہوتا ہے مقدس مسکراہت ماں کی ہوتوں پر لرستی ہے کسی پچے کا جب پہلا سپارہ ختم ہوتا ہے آئیے اتنے شاندار وقت میں دستار بندی کا منظر بھی ہو گیا حضور پیرے طریقت گلے گلزار اشرفیت کی تشریف آوری بھی ہو گئی خلیفہ تاج و شریعہ بھی موجود ہیں اب کون لوگ تقریر سننا چاہتے ہیں ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں جو لوگ اپنی زندگی سمارنا چاہتے ہیں جو لوگ اپنی آقبت سمارنا چاہتے ہیں جو لوگ اپنی نصروں کو سمارنا چاہتے ہیں ہم ان سے گزارش کریں گے خدا کے واسطے جو لوگ جہاں بیٹھے ہیں وہی بیٹھے ہیں آدھا گھنٹہ سنیں مگر یہاں سے کوئی پیغام کوئی تحریک لے کے جائیں وہی لوگ نعرہ لگائیں گے جو لوگ میری آواز سے آواز ملائیں گے جو لوگ تقریر سننے والے ہیں ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت حلے گنزارِ اشرفیت حضور سید شاہ تابیش اشرف صاحب قبلہ فیضانِ مقدمِ اشرف حضرتِ اللامہ ڈاکٹور پروفیسر شہرِ یارزا صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مقدمِ الولیہ کونفرنس کی عظیم کامیابی ہم اپنی طرف سے آپ کی خدمت پر پیش کرتے ہیں حافظ راقب صاحب ان کے تمام شٹاف آپ تمام سامین کی بارکہ میں ایک گزارش کے ساتھ کہ ابھی کوئی تحفہ وغیرہ پیش نہیں کریں گے کوئی صاحب تحفہ پیش نہیں کریں گے تقریر ہو جائے گی پھر اس کے بعد انشاءاللہ تحفہ پیش کریں گے حضرتِ تشریف ابھی کوئی صاحب ہار پھن پیش نہیں کریں گے بات یہاں اسٹیج سے ہو رہی ہے اس کو فالو کیجئے مانیے اس کو جتنے لوگ مالہ لیے ہوئے ہیں ہار لیے ہوئے ہیں اپنے ہاتھ میں رکھئے اپنے ہاتھ میں رکھئے پہلے تقریر ہو جائے اس کے بعد آپ ہار بھی دیجئے گا پھول بھی دیجئے گا تحفہ بھی دیجئے گا مگر جو جلسے کا مقصد ہے اس مقصد کو ناکام مت کیجئے کامیاب ہونے دیجئے حافظ راغیب صاحب نے ان کے اسٹاپ نے اور ان کی کمیٹی نے آپ سب لوگوں نے مل کر کئی مہینوں کی محنت کی ہے تب کہیں جا کے اتنا بڑا جلسہ ہوا ہے اور اس جلسے کو اگر آپ خراب کریں گے تو کس قدر خراب بات ہے اور بری بات ہے آپ خود اندازہ لگائیں میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ جہاں بیٹھے ہیں اے بیٹھائے تھوڑی دیر کے لیے موبائل بند کرنی جائے گا تو موت نہیں آ جائے گی بزرگان دین کی زیارت کیجئے بھائی اپنی نسلوں کو فائدہ پہنچائیے اپنی آپ کو فائدہ پہنچائیے کتنی پریشانی ہوتی ہیں بزرگان دین کو یہاں تک پہنچانے میں آپ سنیں گے تقریب سنیں گے جو لوگ سنیں گے ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں نعرہ تقبیر نعرہ رسالت گلے گلزار اشرفیت حضور پیر طریقہ خلیفہ تاجو شریعہ حضرت اللہ لامہ دکٹر پروفیسر شہر یار رضا صاحب کبلہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت ایک اعلان اور سن لیجئے کوئی صاحب ہار پھول ابھی نہیں پیش کریں گے تقریر ہو جانے دیجئے ہار پھول بھی پیش کریں گے حضرت سلسلے میں داخل بھی کریں گے مسافہ بھی کریں گے دعائیں بھی آپ کو ملے گی اس لیے جو کہا جا رہا ہے اس کو مانیے اتمنان کے ساتھ بیٹھئے بڑی مشکل سے ہندوستان کی اس عظیم ریسرچ اسکولر حضرت اللہ لامہ ڈاکٹر پروفیسر شہر یار رضا صاحب کبلہ کی تاریخ ملتی ہے اس سے فائدہ حاصل کیجئے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر